لمبے سمیں کے بعد ایک بار پھر موسم نے کروڑ پدلی اور آسمان میں بادل چھانے کے ساتھ ہلکی باریس بھی ہونے لگی اس سے کڑاکی کی ٹھنڈ ہونے لگی اور چوک چورائے پر علاؤ کا سہرہ لے کر پریعتک و اسثانی برباری کی آس لگائے بیٹھے ہیں لمبے سمیں سے سوکھے کے بعد لوگوں میں پھر برباری کی امید جگ گئی ہے حالانکہ صبح کے سمیں ہلکی بندابادی ہونے سے موسم میں ٹھنڈک بڑھ گئی ہے اور لوگ اب برباری کا انتظار کر رہے ہیں لگ وقت تین مہینے بیٹھ جانے کے بعد بھی اب تک باریس اور برباری نہیں ہوئی تھی جس کارن لوگوں کو کئی پرکار کی بیماریاں بھی ہو رہی تھی عموماً دسمبر جنوری کے ماہ میں برباری ہو جاتی تھی لیکن اس باری سماپ تھو چکی ہے لیکن اب تک باریس بھی نہیں ہوئی جس سے کاسکاروں کو بھی خاصا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور ان کی فصلے خراب ہونے کے کگار پر ہے ایسے میں سبھی لوگ برباری کی دعا کر رہے ہیں موسم بی بھاگ کے انسار اونچائی والے چھیتروں میں برباری کی سمحاؤنا جتائی گئی ہے اس تھانے نواسی انیل گودیال نے کہا ہے کہ پچھلے چار مہینے سے باریس اور برباری نہیں ہوئی جس سے پریٹن پر بھی اثر پڑ رہا ہے ساتھ ہی آنے والے سمیں میں پانی کی بھی قلت ہو جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ موسم نے کروٹ لی ہے اور انہیں امید ہے کہ آنے والے سمیں میں باریس اور برباری ہوگی سماس سے بھی پرکاسرانہ نے کہا ہے کہ جگت مہینوں میں باریس نہیں ہوئی تھی اور اب باریس ہونے سے اور تاپمان گرنے کی امید ہے برباری جلد ہوگی اس سے پریٹن کو بھی بڑھاوا ملے گا اور موسم بھی انکول ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ ایک دو دن میں برباری ہوگی تو کاسکاروں کو بھی اس کا لاب ملے گا جو کہ ابھی تک نہیں ہوا ہے ابھی موسم کچھ ایک دو دن سے ایسا لگ رہا ہے موسم بیوہاک کی بھوشیوانی بھی ہے اور ہمالی چھیتروں میں تھوڑا بہت برفاری ہو رہی ہے یا یہ برفاری ہو جائے تو مصوری پریٹن سیزن کے لیے بھی ہمارے انوائرمنٹ کے لیے بھی ہمارے پہاڑ کیونکہ کھیتی بھی بارس پر ہی نرور رہتی ہے یہ تو ان سب چیزوں کے لیے یہ فائدہ بند رہے گا ہمیں امید تھی مصوری واسیوں کی بھئی تھوڑا جو ایسے سیزن آتا ہے دسمبر جنوری فربری کا تو یہاں پر مکھیتت دیکھا گیا کہ پورو میں بھی یہاں پر برباری ہوتی ہے یہاں کا جو روزگار ہے لوگوں کا تورش بڑھنے سے کافی اچھا ہو جاتا ہے لیکن اس بار ایسا لگ رہا تھا کہ سائد اندر دیو ہی ناراض ہے لیکن موسم بیوہاک کی جانکاری کا انصار جو انہوں نے اپنی ایک بات بتاتی کہ موسم خراب ہونے والا ہے یہاں پر مطلب باریس ہونے والی ہے تو وہ دیکھنے کو مل بھی رہا ہے تو اس امید میں یہ کہ موسم خراب ہوا ہے اور جگہ بھی جیسے کالسی کی طرح ہے تو وہاں برباری ہو گئی ہے اور اوپر چموری ڈشٹک کے آس پاس بھی برباری ہونے شروع ہو گئی ہے تو اب ہمیں امید ہے کہ مصوری میں بھی یہاں برباری ہونے کی سماؤں نہ ہے کیونکہ یہاں پر موسم باریس شروع ہو گئی ہے اور جو موسم گاہ کا جو انمان تھا وہ بلکل سل سابط ہو رہا ہے